امیر صاحب میرا سوال یہ ہے وہ کہتے کہ نوازشید صاحب کے علاوہ میں کسی کے ساتھ کام نہیں کر پاؤں گا میرے لئے آسانی اس سے مراد کیا شباشید صاحب ہے مریم بی بی ہے کیا مراد ہے کس کے ساتھ وہ کام نہیں کر پا رہے ہیں ان کا ظاہر ہے مریم بی بی کے مطلق وہ بات کہہ رہی ہیں کہ ظاہر ہے یہ قدم سے 30 سال کے سیاست کے بعد نوازشید صاحب نے ان کو بہت لیٹ کروایا وہ ایک حقیقت ہیں وہ پارٹی کی ابھی میسکاٹ ہیں اور جو ہے اس کی مین سیلیبریٹی ہیں اور باقی سارے جو انکلز ہیں نا بینظیر صاحب کو بھی انکلز کا سامنے کرنا پڑا تھا یا انکلز فارغ ہو گئے تھے یا انکلز نے سمجھوتا کر لیا تھا تو نونلی کے کچھ انکل ہیں فرزامپل انکل نسار نے تو بلکل پہلے دن سے ہی کہا تھا کہ میں ان کا بہنگ اٹھا کے نہیں چلوں گا تو اس کے بعد باقی جو انکلز ہیں قاجہ عاصف انکل ساد رفیق انکل ایسنک بال انکل پرویز رشید انکل پرویز رشید تو ڈیر ایسٹ انکل تو انہوں نے سب انکلز نے سمجھوتا کر لیا ہے اور وہ بلکل اس لیے ان کو نہیں ہے شاید کا کہانہ باسی صاحب کو ایک تو اس پہ بہت زیادہ حالانکہ انہوں نے بہت یہ مننا پڑے گا کہ جب وہ پرائیم نیسٹر بنے تھے تو وہ ورچولی نام کے پرائیم نیسٹر تھے ان کو جو ہے فوادہ سنفواد ہی ان کا سیکریٹی ڈیٹی چلا چکے وہ اپنے گھر میں رہتے وہ پی ایم ہاؤس میں بھی نہیں گئے تھے اور وہ گاڑیاں بھی اور پروٹوکال جو ہے وہ مریم بی بی اور ان کے خاندان کے لیے استعمال ہوتا تھا اور پروٹوکال بھی نہیں لیتے تھے اس کے باوجود جو ہے ان کو بہت زیادہ انڈرمائنڈ کیا گیا ایک تو یہ ہے کہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے کہ یہ وہ انکل بننے کے لیے راضی نہیں ہوئے وہ ایک چاہتے ہیں جو ان کی ڈیو رسپیکٹ 35 سال سے وہ ایک چاہیے دوسرا ان کو انڈرمائنڈ کیا گیا ہے کہ یہ جو میں پہلے بات کر رہا تھا سبیر صاحب کابو نہیں آ رہے تھے کہ دوزار سترہ کی جب آپ کہتے ہیں دوزار سترہ سترہ تو بھائی دوزار اٹھارہ میں آپ ہی کے پرائیم نیسٹر تھے آپ ہی کی حکومت تھی آپ ہی کے فرینس منیسٹر تھے تو ان کو آپ ان کی بیشتی کر رہے ہیں تیسرا یہ کہ اسی وجہ سے ان کی اس کاموشی انہوں نے اس سے پہلے بیان نہیں دیا تھا پر ان کو مشاورت سے بائی رکھا گیا بڑی بڑی چیزوں میں ایک پرائیم نیسٹر پیپلز پارٹی میں جو بھی دیکھیں جو بھی ان کی میٹنگ ہوگی وہ پرویز ہشرف کو یوسف رضا گلانی کو سابق وزیراعظم ہے ایک پروٹکول ہوتا ہے وہ ہمیشہ وہ رسپیکٹ دیتے ہیں چاہے آپ جونئر بھی ہو یا جونئر نہیں 35 سال ہوگئے ہیں مر آپ کے جو ہے نواز شریف کے لابا جو ہے شباز شریف کے لابا ہم پلہ ہی سمجھا جائے گا وہ وزیراعظم ہیں بھائی تو آپ کو ان کو وہ سٹیٹس دینا پڑتا ہے پروٹکول کا تقاضی ہوتا ہے ایک ویسی عزت نفس کا تقاضی ہوتا ہے تو ان کی ایک قسم کی بیزتی کی جاری ہے مگر میں یہ ضرور کہوں گا کہ مصطبع نواز اس میں بہت کلیر ہیں انہوں نے اپنی پارٹی چھوڑی تو وہ اب کھل کے بتاتے ہیں یہ پیپلز پارٹی ہے یہ خرابیاں ہیں پیپلز پارٹی یہ چیزیں میرے ایک ثلافات تھے پارٹی بھی چھوڑ دی انہوں نے سینٹ بھی چھوڑ دی اور وہ کھل کے بتاتے ہیں ان کے کنفیوزنز ہیں یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کہیں کہ نواز شریف میرے لیڈر تھے ہمارا پہنتی سال کا تعلق تھا یہ سن بٹس نہیں ہوتے ہیں جب آپ چھوڑتے ہیں تو یہ کنفیوزن نہیں ہوتے یا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں انہوں نے لکھ دیا ہے کہ آپ جا چکی ہیں آپ جتنا آپ ٹائمز ظاہر کریں گے اپنے اخلاقی تقاضوں میں گم ہو کے عزت نفس کے معاملات میں کہ نہیں دیکھیں اچھا نہیں لگتا یوں بات کرتے تھے تو ایسے نہیں ہوتا بٹس صاحب نے جب یہ یوب خان کے ساتھ کام کیا تھا جب انہوں نے سٹانس لیا تھا تاشکند کے بعد تو وہ پس کڑے ہو گئے تھے پھر یا تخت یا تختہ یوب خان رہیں گے بٹس صاحب آئیں گے ایسا ہی ہوا ہے اور ماضی میں بھی یہ یہ ایک بڑا بنیادی جو نا لیسن او اسٹری ہے یہ سیاست کا ایک تقاضہ ہوتا ہے یہ آپ درمیان میں رہے ہیں یہ فیصلہ آپ کر لیں ہیں اگر جو بھی ہے اولادہ بات ہے کس پارٹی کا کیا سکوپ ہوتا ہے بلکو الیکشن سر پہ آگئے ہیں کون جوائن کرتا ہے کیا نہیں کرنا یہ بحث ہے مگر کم از کم استقام پارٹی سے اور باقی ان سے یہ پھر بھی ایک کریڈکبل ٹولا ہے اور یہ کچھ باتیں جو کر رہے ہیں وہ کافی لوگ یہ بلی باتیں ضرور کر رہے ہیں باتوں میں وزن ہے کہ یار سسٹم کے مطابق جو ہے نا سب کو مفامت سے کچھ نہ کچھ چارٹر بنانا پڑے گا تو اس طرح کی باتوں میں کچھ لوگ ہیں جو ان کی طرف انٹرسٹڈ ہیں اور یہ اپنے کنفیوزن دور کرنے پہلے بلکو نہیں ان کی کنفیوزن کے بات میں کرنے جا رہے تھی آمیر صاحب مصطفیٰ نواز کھوکر صاحب کہہ رہے تھے کہ یہی وقت ہے میں پارٹی اپنی لانچ کرنی چاہیے اباسی صاحب کا خیال ہے کہ آفٹر الیکشن اپنی پارٹی لانچ کرنی چاہیے ایسا لگتا ہے اباسی صاحب کوئی راستہ ابھی بھی فیس سیونگ کا دیکھ رہے ہیں وہ تین لوگ ہیں وہی آپس میں فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ اب کرنا ہے کب کرنا ہے چھوڑنا ہے نہیں چھوڑنا مفتہ اسماعیل کا اس طرح زبیرہ بھی فرما رہے تھے کہ پتہ نہیں وہ پارٹی میں ہیں یا نہیں ہیں وہ بھی افسرن بٹ سے شروع کرتے ہیں کہ دیکھیں نا میرا ان سے بڑے اچھے تعلقات ہیں ساگڈار بھی اچھے آدمی ہیں مگر دیکھیں میرے متعلق بری کی تو یہ بچوں میں ہوتا ہے سکول کے اندر کہا جاتا ہے کہ میس انہوں نے مجھے نا تنگ کیا ہے مگر ان کے ابو بڑے اچھے ہیں تو یہ نہیں ہوتا یہ سیاست ہے آپ کے کسی کے ساتھ ایڈیلوجیکل سیاسی ڈیفرنسز ہوتے ہیں پھر آپ اس کا برملہ ازار کرتے ہیں کہ یہ میرے ان سے ایک تلافات تھے اس کی ویسے میں لیدہ ہو رہا ہوں اور اس بنیاد پہ میں مخالفت کی ان کی سیاست کروں گا اور کھل کے بولنا پڑتا ہے اچھا کھل کے بولنے سے یاد آیا کپتان کی ہمشیرہ بھی بہت زیادہ کھل کے بولی ہیں اور انہوں نے جو ہمارے پریزیڈنٹ صاحب ہیں علوی صاحب ان کے حوالے سے بھی بتایا کہ بڑی مایوسی ہے ان کے حوالے سے کیا خیال ہے ان کا ایک کلپ بھی ہمارے پاس موجود ہے جی پڑیویسر صاحب پہلے وہ کلپ دکھاتے واپس آکے اس پر ڈیبیٹ کرتے ہیں عمران خان نے سوز کا اظہار کیا مایوس تھے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے اپنا وہ کردار ادا نہیں کیا جو ان کی آئین کے مطابق ڈیوٹی تھی کہ الیکشن اناؤنس کریں اس پہ وہ بہت دکھی تھے ان کا خیال تھا کہ یہ ہمارے پریزیڈنٹ کو یہ اتنا اہم وقت اپنی قوم کے لیے ان کو کھڑا ہونا چاہیے اسے عمر صاحب بہت حد تک تو یہ شکوہ جائز ہے اپنی جگہ پہ یہ اس بیان کی اہمیت یہ ہے کہ یہ علیمہ خان جو کہ پی ٹی اے چیئرمنٹ کی بہن ہیں یہ انہوں نے کہا ہے مگر اس سے پہلے یہ بے تہاشا لوگ کہہ رہے تھے بڑی آویس سچائی تھی یہ ہم بھی کہتے رہے اور بے تہاشا کہتے رہے اور نظر آ رہا تھا کہ یہ ان کے جو دو تین چیزوں کے اندر جو بہانے تھے کلیرلی وہ پی ٹی اے سے دور جا چکے ہوئے تھے اور وہ بچ بچا کے دونوں پارٹیوں کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے تھے ایک تو یہ کہ یہ جب الیکشن کی ڈیٹ دینے کی بجائے آپ کہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے عدالت سے پوچھ لے کہ کب ڈیٹ دینی ہے تو وہ ایک تو یہ ٹالا پھر دوسرا انہوں نے وہ جو دو بلز تھے جو کہ قانون بن گئے اس میں کہ جی وہ ہو دس دن سے یہ ہو سکتا اتنے اہم قسم کے بل ہوں آپ کے سگریٹیریر میں پڑے ہوں اور دوسرے میں تو ایک میں تو دس دن ہو گئے تھے وہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ آئے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو پھٹا پھی نہیں کیا میں نے پاس ہی نہیں کیا تو وہ بھی ایک بہانہ تھا ان کے اندر ہمت نہیں تھی ان کو اپوز کرنے کی اور اگر نہیں ہمت تھی تو اقرار کرنے کی محمد بھی نہیں ورنہ کہہ رہتے کہ مجھے اس میں کوئی اتراز نہیں تھا تو یہ جو درمیانی راستہ انہوں نے اختیار کیا تھا یہ میں سمجھتا ہوں اس کے اندر تھوڑا سا ایک سخت لفظ ہے مگر سیاسی منافقت ہی میں ہی جا سکتی ہے کہ یہ میں نے کہا نا کہ کچھ لوگ ہیں جو جن سے یہ امید کی جاتی تھی زیادی صاحب سے یہی امید کی تھی جو کیا چوری صاحب سے بھی more or less expect کیا جا سکتا تھا اسمان بزدار کے مطلق تو شروع ڈے ون سے بچہ بچہ کہہ رہا تھا یہ یہی کریں گے الوی صاحب سے بھی یہ امید نہیں تھی یہ بھی تھوڑا سا element of surprise اور غصہ تھا ان کے آواز میں یہ بھی ان کے فاؤنڈنگ میمبرز میں تھے یہ بھی ان کے فاؤنڈنگ میرے